السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ میشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیس میچ میں اندہ کر کردگی کی بدولت 82 سال سے قائم عالمی ریکارڈ یاسر شاہ کی دسترس میں آ گیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹیس میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیس میچ میں 14 وکٹو کی بدولت یاسر شاہ کی 32 ٹیس میچوں میں وکٹو کی تعداد 195 میں ہو گئی ہے اور انہیں 200 وکٹو کا سنگ میل عبور کرنے کے لئے محس پانچھٹے درکار ہیں اسی فارم میں ہیں وہ یقیناً یہ سنگ میل عبور کر لیں گے ٹیس کرکٹ میں 33 ترین 200 وکٹو لینے کا عالمی ریکارڈ جنوبی افریقہ کے لیگ سپینر کلیری گریمٹ کے پاس ہے جنہوں نے 1934 اسوی میں صرف 36 ٹیس میچوں میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا اگر یاسر شاہ اگلے ٹیس میچ میں یہ ریکارڈ نہ بھی توڑ سکے تو بھی یہ ریکارڈ توڑنے کے لئے ان کے پاس مزید دو ٹیس میچ ہوں گے جب اس کے ساتھ ساتھ شی نوان بھی یاسر شاہ کی کارکردگی پر پولے نہیں ساما رہے ہیں جنہوں نے پاکستانی اسپینر اپنا دوست قرار دیتے ہوئے زبردست کارکردگی پر نہ صرف مبارک بات دی بلکہ صبر کرنے کی تلقین بھی کی ہے انہوں نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ میرے دوست یاسر شاہ کو بہت بہت مبارک بات تمہارے لئے یہ کیا ہی شاندار میچ تھا اور پہلی اینک میں تمہارا اسپیل تو لا جواب رہا بہت ہی خاص تمہیں گیند کو گماتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ملی کمال کر دیا میرے دوست ایسے ہی کارکردگی دکھاتے رہو اور ہمیشہ سابر رہو دوست یہ تھی یاسر شاہ کی بیاسی سالہ ریکارڈ اور شی نوان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمٹ سپوکس میں ضرور دیں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت حیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہیں شکریہ اللہ حافظ